سب سے خوبصورت سلوشن میری بہنوں میں اپنی بہنوں کو دینا چاہتا ہوں قرآن مجید نے سب سے زبردہ سلوشن دیا not giving any space to someone to approach in the first place بھئی اپنی dignity اتنی maintain کریں اپنی tone ہی ایسی maintain کریں اپنی aura یعنی اپنی energy اپنی outlook ہی ایسی maintain کریں اپنی چال چلن ایسی maintain کریں کہ کوئی approach بھی کرنے کی جرت نہ کریں آپ اگلوں کو پتا ہو that she is not to be played with she is not to be flirted with she is a woman of dignity and same goes for you my dear brothers کہ آپ بھی اپنے آپ کو carry اس طرح کریں کہ آپ اس میں فال ہی نہ کریں آپ کو کوئی approach کرتے ہوئے بھی دس بار سوچیں کہ نہیں یار مولوی بند ہے سیدھی سے بات ہے مولوی بن جائے کہ ان کو approach کرتے ہوئے ذرا سوچو that is the first solution number two deferred gratified pattern adopt کریں deferred gratified patterns یہ مراد ہے کہ اپنی gratifications کو defer کریں delay کریں delayed gratifications کی طرف instant کی طرف نہیں کوئی پسند آگیا ہے تو یہ اب اس کو delay کیسے آپ کریں گے کہ یار مجھے تقدیر پہ belief ہے یہ باعدہ وی اگلا solution ہے کہ تقدیر پہ belief کیونکہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا call ہے کہ میرا یہ belief ہے my heart is at content at peace حضرت عمر نے کہا کہ میرا دل پیس پہ ہے یہ جان کے that which is written for me will never miss me and that which is bound to miss me will never reach me that makes me content میرا یہ ایمان ہے کہ جو چیز مجھے ملنی ہے وہ ملکے رہنی ہے اور جو چیز مجھے miss کرنی ہے وہ اس نے miss ہی کرنا تو پھر کیا فائدہ کہ آپ instant gratification سے وہ چیز حرام طریقے سے لینے کی کوشش کریں اور وہ آپ کی قسمت میں ہی نہ لکھی ہو کیا فائدہ اور اگر وہ لکھی ہے تو پوری دنیا جمع ہو جائے وہ اس کو روک نہیں سکتی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آپ ایسے ایسے طریقے سے اللہ آپ کو ملائیں گے آپ حیران رہ جائیں اور اس کے بارے میں ایک حدیث سنا دوں اور پھر بات کو انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے حدیث اس کے بارے میں ہے کہ جو بندہ حلال چیز کو حرام طریقے سے لینے کوشش کرتا ہے تو پھر اس کا کیا معاملہ ہے بیسیکلی ایکشلی دس ایسے کوٹ آف ابن عباس نوٹ احدیث ابن عباس رہی مولا who was a مفسر آف قرآن ابن عباس is a great صحابی cousin آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he said there is no believer or sinner but that اللہ Almighty has decreed his provision from the lawful کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ اللہ نے believer کوئی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق نہ لکھ دیا ہو from the lawful حلال میں سے if he is patient until it comes to him اللہ will give it to him اگر وہ patient ہے تو اللہ اسے وہ حلال چیز دے دے گا but if he becomes anxious and consumes that thing from the unlawful then اللہ will decrease that provision from the lawful سبحانہا کہ وہ چیز اسے reach کرنی تھی حلال طریقے سے لیکن وہ anxious ہو گیا impatient ہو گیا اور اس نے وہ چیز حرام طریقے سے use کرنے کی کوشش کی یا لینے کی کوشش کی تو اللہ نے وہ چیز اس سے دور کرنی اور ایسا کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ ایک انسان کے دل سے آپ کی محبت ہی نکال دیتی ہے اگر آپ حرام طریقے سے approach کرنے کی کوشش کرنی شیطان آپ کو جو ہے وہ سیدھی سی بات ہے receive کرتا رہے گا کہ نہیں نہیں محبت ہے محبت ہے اور add the end جب وہ کوئی گناہ کرا لے گا پھر دونوں کا وہ ایسا put off کرے گا ایک دوسرے سے ایسی نفرت بھرے گا کہ دونوں ایک دوسرے سے جان چھڑانے کی بس کوشش کریں گے اور damage وہ ہو چکے سو اس لیے یہ advice کے تقدیر پہ believe firm believe کہ جس نے ملنا ہے اس نے ملنا ہے میں حرام سے لینے کی کوشش نہ کروں سبر کروں اور deferred gratified pattern میں اپنی gratifications کو defer کروں سبر کر کے پھر differentiating between lust and love جو میں نے آپ کو definition بتائیں Islamic love کی مودہ رحمہ اور سکون اس کے مطابق ایک بندے کو دیکھیں select کریں اور نکاح کی طرف جائیں اور صرف pleasure principle کو follow نہ کریں lust کو follow نہ کریں اور یہ جو psychologist ہے جس کی میں نے آپ کو definition بتائی کہ commitment اور companionship کیا ہوتی ہے اس کے مطابق دیکھیں زندگی کے مقصد کو revise کرتے رہیں کہ آپ کا زندگی کا مقصد اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو پسند کرنا اور پھر اس کے ہاتھوں زلیل ہونا ہے یا آپ نے کسی کو پسند کرنا اور پھر heartbreak ہونا ہے اتنا چھوٹے مقصد کے لئے آپ زندگی میں نہیں آئے ہیں دنیا میں نہیں آئے ہیں آپ کا بہت بڑا مقصد ہے اس مقصد کو revise کرتے جائیں اور lastly ابن قیم کی جو کتاب ہے نا جو میں نے آپ کو recommend کی دعا شافی اس کا ضرور متعلیہ کریں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں حفاظت کریں brothers and sisters please آپ پہ بہت ذمہ داریاں ہیں آپ لوگ نے بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالیں کوئی پسند آ جاتا ہے follow the Islamic route پسند کرنا کسی کو غلط بات نہیں ہے لیکن اچھی بیسس پہ پسند کریں غلط بیسس پہ پسند نہ کریں اپنے مواب پہ بھی رحم کریں اپنے اوپر بھی رحم کریں اگر آپ sincerely کسی کو چاہتے ہیں تو پھر نہ اس کو damage کریں نہ اپنے آپ کو damage کریں حلال کی طرف جائیں اللہ سے دعا کریں کہ وہ شخص یا وہ جن سے بھی آپ کو محبت ہے خاتون وہ آپ کو مل جائیں آپ کی شادی ہو جائیں اور اگر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کرے گا بہادر بنے زندگی کا بہت بڑا مقصد ہے زندگی میں آپ صرف یہ رونے پیٹنے نہیں آئے ہیں ایک انسان کے پیچھے اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہتر دے گا انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں دین کا knowledge حاصل کرتے رہیں اور انشاءاللہ جو بھی آپ کے questions ہیں کبھی کسی اور لیکچر میں اڈریس کریں گے جزاک اللہ خیر for listening آپ سب کو فتنے سے شر سے بچا کر رکھیں ہمیں ذہنی سکون دیں اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ریسپونسیبل بنائے اور اکل مند بنائے ہمیں مومن بنائے take care and